سفلتہ کا سیکریٹ ہے پھیڑ سے الگ سوچنا اور اس راہ پر چل نکلنا وقت کے ساتھ ہماری دن چریہ ایوم بھوجن کرنے کے طریقے بدل رہے ہیں جس کے پرینام آج لوگوں میں کینسر جیسی بیماریاں ہونا عام بات ہے لیکن آج کل سہری لوگ اپنے ہیلتھ کو لے کر بہت ہی جاگروک ہو گئے ہیں اور اس کے چلتے اپنے کھان پان پر خاص دھیان بھی دے رہے ہیں شہروں میں اورگینک سبجی اور فروٹس کی ڈیمان تیجی سے بڑھ رہی ہے اورگینک فارمنگ کو بڑھاوا دینے پر سرکار لگاتار جوڑ دے رہی ہے پرینام سوروپ آج کئی یوہ ادھیمی دوارہ اورگینک فارمنگ میں نئے نئے سٹارٹ اپ شروع ہو رہے ہیں آج ہم بات کریں گے ان چالیس ورسیہ گیتانجلی راجہ مانی کی جنہوں نے دو ہزار سترہ میں دو کو فاؤنڈرز سمک چکرورتی اور سودھ کرن کے ساتھ مل کر فارمیزن کی ستاپنا کی ان کا بزنس موڈل آج اوبوبھوگتا اور کسان دونوں کو مدد کر رہا ہے گیتانجلی کا پریوار کیرل سے ہے ان کا جنم ہیدر آباد میں ہوا تھا گیتانجلی اکثر گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے پیترک گھر کیرل جاتی تھی جہاں ان کو کھیتوں میں گھومنے کا شوق تھا وہاں وہ پوتھوں سے جوڑی جانکاری لیتی رہتی تھی اور یہی انبھاو ان کو آج کام آ رہا ہے گیتانجلی نے سینٹ جوسیف کولیج وشاقہ پٹنم سے وگیان میں سناتک کی پڑھائی کی اس کے بعد انہوں نے انڈیا سکول آف بزنس سے ایم بی اے کیا پڑھائی کے بعد بطور گلوبل بزنس ریلیشنشپ مینجر کے روپ میں ٹی سی ایس میں اپنی جوب صورت کی لیکن گیتانجلی کی بچپن سے ہی آرگینک فارمنگ اور گارڈننگ میں رچی تھی وہ اس فیلڈ میں سٹارٹ اپ شروع کرنے کے بارے میں سوستی رہتی تھی جنوری دوہزار سترہ میں اپنے سپنے کو ساکار کرتے ہوئے فارمیزن کی شروعات کی اور اپنی ٹی سی ایس کی جوب کو چھوڑ دیا گیتانجلی نے فارمیزن میں مینی فارم رینٹل موڈل کے ساتھ شروعات کی جہاں ایک موبائل اپلیکیشن کے جریعے کوئی بھی ویکتی اپنے نزدیکی کھیت میں 600 سکوئر فیٹ کا مینی فارم رینٹ پر لے سکتا ہے گرہک اس اپلیکیشن کے مادیم سے کونسی سبجی اگانا چاہتا ہے وہ چین کر سکتا ہے فارمیزن کے ساتھ جوڑا کوئی بھی کسان ان کے گرہک کے لیے سبجیاں اگا سکتا ہے کسانوں دورہ اگئی سبجیاں گرہکوں کو سبتاہی طور پر گرہکوں کے گھر ڈیلیوری کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ گرہک اور ان کا پریوار کسی بھی سمیں اپنے منی فارم کو دیکھنے اور کام کرنے جا سکتا ہے فارمیزن اپنے پارٹنر کسانوں کو بیچ پودھے جیوک خاد پردان کرتا ہے اس کے علاوہ کسٹمر ریلیشن ایوام اوپج کی ہوم ڈیلیوری کرنے کا دھیان رکھتا ہے ان کے کسان اورگینک فلس سبجیاں تیار کرتے ہیں جو ان کے گرہکوں کو اپلیکیشن سے بیجتے ہیں گرہکوں کو بھی یہ پتہ رہتا ہے کہ ان کے آرڈر کیے گئے اتپادن کس کسان سے آ رہے ہیں اور گرہک کے کھیت کا جی پی ایس لوکیشن کیا ہے ایک طرف جہاں کسان اتپادن وطرن اور اوپج کی کم قیمت کے کاران آرثیق سنکٹ سے جوجتے ہیں وہاں گیتانجلی کی کمپنی کے ساتھ جڑ کر آج کسان اچھا منافع کمارے ہیں جنوری دوہزار سترہ میں شروع ہوئی گیتانجلی کی فارمیزن کمپنی کے پاس آج سولہ ہزار سے زیادہ سنتوشت گرہک ہیں گیتانجلی کی فارمیزن کمپنی کا سالانہ بیس کروڑ سے زیادہ کا ٹارنوور ہے اپنی سفلتہ کو لے کر گیتانجلی کہتی ہیں کہ ہمیں اپنی از سفلتہوں سے نیراش نہیں ہونا چاہیے جس دن آپ اپنی پہلی سفلتہ کو گلے لگائیں گے تو اس دن آپ کو یہ پورا سفر بہت سندر لگے گا سپنوں کو پورا کرنے کے لئے پریدک کرتی ہے